تب بھڑ جائے انسان ایکسیڈیٹ کی مر جائے فوت ہو جائے یہ کوئی ہلاکت نہیں ہے پھر اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی شیع ہو جاتی ہے وہ ہلاکت حقیقت میں ہلاکت ہے جو گمرہی کی ہلاکت ہے زلالت کی ہلاکت ہے بے ایماری کی ہلاکت ہے بے دینی کی ہلاکت ہے زلالت و گمرہی کی جو ہلاکت ہے وہ ہلاکت حقیقی ہلاکت ہے اگر وہ ایسا ہلاک ہوا حقیقت میں ہلاک ہو گیا چاہے دنیا میں زندہ چندہ پھرتا پھرے چندہ پھرتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہلاک ہو گیا اللہ اکبر اہل بیت اتھار اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے والے نجات پا جائیں گے کیا مطلب سمجھا اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے سے کیا مراد کیا حقیقت ہے اس کی تو فرمایا گیا اہل بیت اتھار کی کشتی میں سوار ہونے سے پرار اپنے آپ کو اہل بیت اتھار کے دامن کرم سے مابستہ کٹ لینا اپنے دنوں میں اہل بیت کی محبت کو جہاں گسی کر لینا اپنے دنوں کو اہل بیت کی محبت پر نظار کر دینا بھیجا کر دینا اہل بیت کی محبت کو دنوں میں بٹھا لینا بسا لینا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے بتا اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاتا اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاتا حضور خطیم الاسلام تاجر علماء والی دیوزروار قدر شاہتہ حسین ماروکی رحمت و باہی تعداد پھر پیارے انداز سے ہم پر فرمایا کر دیتے کشتی نور کو عدد نور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا جنگل میں بنائے کشتی کو خوبی طور پر سارا میٹیریل دریا کے کنارے لے جا کر بنائے جاتا اور وہی کا وہی رسیوں سے کھیچ کر پانی میں کھیچ کر پانی میں اسے گویا تیرایا جاتا کشتی بھتی بھڑی چھوڑی اب اس کو سمندر ہو جنگل میں بنائیں گے تو وہاں سے اٹھائیں گا کور لائیں گا کور ایک ماموس ہم کے عمل تھا کتنو علیہ السلام درب کاٹ 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 کر چکلے بنا بنا کر اس کے چکلے بنا بنا کر تختیں بنا کر اسے ڈھوک ڈھوک کرے دوسرے سے ملا ملا کر کشتی بنا کر حضرت علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جنگل کے درختوں کو کاٹ کر تختیں نکال نکال کر تختوں کو جوڑ جوڑ کر کشتی بنائیں تو کشتی ہے لوگ پر نہیں جس کشتی میں سوار ہوئے لوگ علیہ السلام کے امتی ان کے فرما بردار اور ان کے وفادار امتی نجات پاڑ گئے طوفان کی حلاکت خیزی سے نجات پاڑ گئے اہلِ بیعت کی کشتی کو کس نے بنایا مصطفیٰ پیارے نے خود بنایا مصطفیٰ پیارے نے خود بنایا ہے اور پھر کس سے بنایا کسی جنگل کے درختوں کے چکلوں اور تختوں سے نہیں بلکہ اہلِ بیعتِ نفوسِ خودسیہ سے بنایا ہے حسن و حسین سے بنایا ہے مولا علی مشکل کشا سے بنایا ہے سیدہ فاطمت زہرہ سے بنایا ہے اہلِ بیعتِ اپھار ازواجِ متحانات اور دیگر تمامی اہلِ بیعت سے اس کشتی کو حضور نے خود بنایا حضور کی بنا ہی یہ کشتی اہلِ بیعت حضور نے یہ کشتی نجات ہے لوگ علیہ السلام کی کشتی بھی کشتی نجات بھی نجات دلائی نو علیہ السلام کے امتیوں کو تو توفان کی وہ پانی کا جو توفان تھا اس توفانِ نو کی ہلاکتوں سے نجات دلائی اور یہ کشتی اہلِ بیعت نجات دلائی گی امتِ مصطفیٰ کو تو یہ کون سے توفان سے یہ بدعقیدیوں کے توفان سے جی بدعقیدیوں تو توفان سے نجات دلائی گی یہ کشتی اہلِ بیعت بشرتے کے جو کشتی اہلِ بیعت کے اپنے ہاتھ کو سوار کرانے ہیں کشتی اہلِ بیعت میں سوار ہونے کے لیے کشتی نو میں سوار ہونے کے لیے نوہ علیہ السلام کی وقتِ مقررہ پر یعنی ایک نشانی مقرر کر دی گئی کہ توفان کا آواز ہوگا تو بھی توفان رکے گا نہیں تھمے گا نہیں آواز ہوگا تو اس وقت پوری طور پر جب جا کر کشتی میں سوار ہو جائے جب جا کر یہ علاہ میں سبجھے علاہ پشتی سوار علاہ پشتی پوری بھاگ لیتے جا کے چڑھ جانا پرین چھوٹنے سے پڑے ہاں ہارت بجا تھا پرین بجا علاہ پشتی پوری بھاگ لیتے جا کے بڑھ جاتا ہے علاہ پشتی پوری بھاگ جاتا ہے یہ علاہ وہ علاہ پشتی پوری بھاگ نشانی بتائی گئی نشانی بتائی گئی تھی کہ تنور سے یعنی روٹی کسٹ بناتے ہیں تنور سے پانی وفاہ تنور بھگی غلہ یہ کہ تنور فوائے ماننے لگا وہ آگ کی بھٹی جو ہوتی ہے جس میں آگ جلا کر روٹی بنائی جاتی ہے اس سے پانی کے فوائے نکلنے لگے گے اس سے جب پانی کے فوائے نکلے بس یہ علاہ پہ کہ تفان آنے والا ہے سب جا کر سوار ہوگے اس کے اکرے اللہ اکبر وہ تباہ کاریوں سے بچے پانی پانی تفان کی تباہ کاریوں سے بچے اب یہ تباہ کاریا بدعقید کیوں کی تفاہ تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے بدعقید کیوں کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے زلعت و گمرہی کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو اہلِ بیت کی کشتی میں سوار کرا لینا ہے اہلِ بیت کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے آپ کو کہیں یہاں سے کہیں دور درار سفر کر کر جانا نہیں ہے کوئی منفلے تیہ کرنا نہیں ہے حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے جہاں پر کشتی بنا کر رکھی گئی تھی اس رقام تک جو جہاں کے وہاں سے وہاں پر پہنچنا تھا ان کو وہ دورتے ہوئے جا کر وہاں پر پہنچے اور کشنی میں سوار ہو گئے لیکن ہمیں اور دا قیام اقیامت آنے والی اپنی امت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشنی اہلِ بیت عطا فرما دی اب امت کو اس نے سوار ہونا ہے تو سوار ہونے کیلئے کہیں دور درات سفر کر کر مشکتیں اٹھانے کی حاجت تو ضرورت نہیں ہے جو جہاں ہے وہی پر اس کشنی میں سوار ہو جاتا ہے جس لمحے وہ اپنے قلب کو اہلِ بیت عطا فرما رضوان اللہ تعالیٰ ابن عین کی محبت کا مدینہ بنا لے گا اسی لمحے وہ اہلِ بیت کی کشنی میں سوار ہو گئے اہلِ بیت کی کشنی میں سوار اپنے دن میں اہلِ بیت کی محبت کو بٹھا لے اپنے نصر نصر اہلِ بیت کی محبت کو ایسے پیبست کر لے پس بہنی لبعہ ہوگا آپ اپنے قلب پر بیٹھے ہیں لیکن کشنی اہلِ بیت میں آپ سوار ہو گئے تو کشنی نجاہ تھے امتِ مصطفیٰ کے لیے جو زلالت و غمرہی کے پوفانوں سے امتِ مصطفیٰ کو نجاہ دنانے والے حضراتِ حرامی اہلِ بیتِ افحار نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہیں بھی ادھر نہیں چھوڑا ادھرہ نہیں چھوڑا مقلب ہر قلب پر ایک قابل طریق ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت عطا فرمائے ہدایت عطا فرمائے اب یقینی طور پر کشتی کے سفر کے تجربے کار لوگ اگر ہوں ہمیں ادھردہ نہیں ہیم تو کبھی کشتی کا سفر ہوں نہیں کیا رہی کشتیوں کے جو سفر کیے جاتے ہیں کشتی میں سفر کرنے والے کے لیے جیسا ہوتا ہے اب موٹر سکیر پر سفر ہوتا ہے پوری طور پر پیٹرول کی ضرورت تھی اس کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں تھی ضرورت اس کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں آپ کا دہن یہ کام کرتا کشتیوں کا سفر اس کے لیے لازمی طور پر کشتیوں کے سفر کو تیہ کرنے کے لیے اسے اپنی منزل اور اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے راستوں کو بتاہیت کرنے کے لیے راستوں کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کے لیے لازمی ضرورت سمندروں میں ستاروں کے روشنی کے دروت پڑھیں جب تک ستارے کیونکہ بشنگی ستارے مغربی ستارے چنوبی ستارے شمالی ستارے یہ مقرم رہتے ہیں اپنے مقام پر جو نا خدا ہوتا ہے کشتی چلانے والا وہ تجربے کار ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے آپ کا سفر مشرق سے شروع ہوا یعنی سورج نکلتا سو طرف سے شروع ہوا بغرب کی جانیب آپ اس طرف آگے بڑھیں ایسٹ سے شروع ہوا ویسٹ کی جانیب آپ کو جانا ہے جی تو پھر اسی بناسبت سے وہ ان ستاروں سے اپنے گویا راستوں کو متعین کرتا ہے نا خدا کشتی چلانے والا کہ ان ستاروں کو دیکھتا ہے وہ خطاب اس ستاروں کی روشنی سمندر کے گویا سمندر کے لہنوں سے اس کی شوائن ٹکراتی ہیں وہ راستوں کو متعین قبر کرتا ہے اور انہیں سفر کو آگے بڑھاتا ہے اگر پھر کشتی ادھر ادھر دھنپیڑے کھائیں سمندر اور اس آسمان اب آلود ہو گیا راستے کا تائید مشکل ہو جاتا ہے تو پھر آگے بڑھنے سے آگے بڑھے تو پھر کہیں مسجد سے کہیں بھٹک نہ جائے تو لیادہ آسمان کھلنے تک پھر وہ اپنے سوالی کو اپنے کشتی کو وہیں پر روپ دیتا ہے جی کشتی کو وہیں پر روپ دیتا ہے کہ پھر آسمان کھلے گا ستارے نظر آئے گے تو ستاروں کی راستوں کو متعید کر کر آئیڈنٹی فائن کر کر اپنے منزل مقصود اور کشتی کو آگے بڑھا کر سارے مسافرین کو لے کر وہ کشتی وہاں پر پہنچا تھا تو کشتی کے سفر کے ساتھی ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ضرورت آسمان کے ستاروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کشتی کے سفر رہے تو ستارے ستاروں کی روشنی سے ہی دائد دینا ہے ستاروں کی روشنی سے عدد لے کر اپنے آپ کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے راستوں کو اپنے صحیح راستے پر اپنے کشتی کو آئے بڑھنا ہے آسمان کے ستاروں کی ضرورت حضور نمی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی تو عطا فرمائی امپر کو تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ حضور نے یوں ہی پہ ہدایت چھوڑ دیا تو کشتی میں بیٹھ جاؤ اور پھر کدھر بھی کہیں بھی کشتی چلتی رہے تو بس چلتی رہے منزل مقصود کہیں چلا جائے آپ کا اپنا راستہ منزل مقصود تک پہنچنے والا کہیں رہ جائے اور آپ کی کشتی کہیں بھی سمنتر کی بھپڑوں میں کوئی بھی راستی پہ چلتی رہے تو پھر آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے آسمان کے ان ستاروں کی روجنی کی ہدایت کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے ان ستاروں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے آقا کریم نے بس جہاں پر امت کو اپنی امت کو کشتی نجات کے طور پر اہل بیٹ کی کشتی عطا فرمائی ہے وہی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل وطر و اہل بیٹی کا سفیلتی نوہ جہاں پر فرمایا نوہ کی کشتی کی ماند ہے تو وہی پر میرے آقا نے اپنے جان سار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعید کو آسمان ہدایت کے ستارے خرار دیا اور فرمایا اصحابی کا نجور فبی آئی جیہم امت دائیت میرے صحابہ سارے کے سارے میرے صحابہ ستاروں کے ماند ہے فبی آئی جیہم ان میں سے تم جس کسی کی بھی پہل بھی کر لوگے تو ہدایت پہ جاؤ ان میں سے تم جس کسی جس کسی کی بھی اقتداء کر لوگے فبی آئی جیہم فبی آئی جیہم یہ افراد پر دلالت کرتا واحد پر دلالت کرتا اصحابی کنجور یہ جمعگار میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے فبی آئی جیہم کہ کر ان میں سے اگر ایک ایک کو الک الک کر کر بھی اگر تم ہدایت ایک افادیت اور اہمیت کو جاننا چاہو تو فرما ایہم ایک میں سے کسی کی بھی اختلاع کر لوگے تو ہدایت پا جاؤ ہدایت پا جاؤ یہ صحابہ ایک سے ایک با تمار نبی پاک نے انہیں ستارے قرار دے دیا ہاں کشتی میں سوار ہون کشتی میں سفر کرنے والوں اگر تم ستاروں کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو آقا نے تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑ دیا بے ہدایت سہارا بے ستاروں کی ہدایت بے ستاروں کے ہدایت کے نہیں چھوڑا بلکہ اپنے صحابہ ایک نام کو ستاروں کے طور پر اطا فرما دیا اور فرما جاؤگے تو ایک طرف اہل سنت و جمعات یہ نازی فرما ہے نجات پانے والا حدیث صحیح سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوئے بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوئے میری میری امت میں تیہتر فرقے ہوئے بی بہتر مسابلون بچیتر صدیتر اونیتر یہ بہتر جو لفظ ہے یہ تاہ کے عدد پہ درانت کرتا ہے ہم تیہتر فرقے بہتر مختصیب تیریتر بچیتر صدیتر اونیتر اونیتر یہ تمام اس کے درانت سنتر کے اوپر جو تاہ سے بے آٹ بھی کرے اب منت تیریتر کا استعمال ہوتا ہے بہتر زائد آت تر فرقے ہوئے میری عمد میں دیتر فرقے ہوئے کل رہو فر نار وہ سارے کے سارے ناری جہنم میں جائیں سوائے ایک سوائے ایک کے سارے تیہتر میں سارے ناری ہوں گے نار میں جائیں گے جہنم سوائے ایک فرقے اللہ اکبر صحبہ اکرام رضوال اللہ تعالی نے آقا کریم سے یاد سوال کیا وہ ایک کون ہے رسول اللہ جو نجات پانے والا وہ ایک فرقہ کون سارے نجات پائے گا جو ناری نہیں بلکہ جنتی ہوگا نوع ہوگا نبی پاک صل اللہ اللہ نے جس راستے پر میں اور جس راستے پر میری جماعت میرے صحابہ ہیں صحابہ مہ انا علیہ و اصحابی حضور نے فرما جس پر اے اور میرے صحابہ ہیں اصحابی اور یہاں فرمایا اصحابی کن نجو میرے صحابہ ستاروں کی مانیت ہے ان میں سے جس کسی کی اختلا کر لوگ تو ہدایت پا جاؤ گے اور وہاں پر ہدایت یاد کا فرقے کی نشان نہیں بھی فرمای کہ تیہا پر فرقے ہوں گے سب ناری ہوں گے جان نمی ہوں سوائی ایک فرقے راستے پر ہے صحابہ کس راستے پر ہے وہ نجات پانے والا فضاء پانے والا ہم اہل سنت و چپا صحابہ اقرام ازوان اللہ نے معیق کی دگیاں دے ان کا بغارت عمد دے ان میں سے جس کسی کی اختلا کر ہدایت صحابہ نے اپنے کیا نمو را دیا اہل بیل سے ان کا رشتہ اور تعلق کیسے تھا اللہ حضرت سرکار ربو صدیق رضی اللہ تعالی محبت حضرت سرکار سیدنا ربو صدیق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نوکا جی مولا ایک کائنا حضرت علی حضرت سیدنا عمار بن خطاب حالوم آدم رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت مولا شہزادوں کا کسی معاملات آپس دون کے ایسی محبت بھرے اور عیساب قربانیوں آنے واقعات تھے کہ تاقیہ میں قیامت لوگوں کی دیکھ زیر نمونہ اور ہدایت کا سرچشمہ باتی طاقت اسلام دشمن طاقت یہودی جس کے تعالی سے نص قطعی قرآن اللہ نے فرما آپ ضرور ضرور لوگوں میں سب سے زیادہ سختری ایمان والوں کا دشمن اگر پائیں گے تو یہودی ہو اس کے بعد میں کافر ہے پہلے نمبر کا دشمن سلمان ایمان والوں کا کور یہودی قرآن نے اعلان کیا اس کو یہودی سازش کا نتیجہ ہے یہ صحابہ اقرام اور اہل بیت میں تفرح کی باتیں کرنا اور تفرح والی روایات کھڑ کر لوگوں میں اختراف پیدا کرنا کہ سیدہ کے ساتھ سلو ہوا مات اللہ میں کھلی ہرگز نہیں چھوٹی مندھ روایت مندھ روایت یہودی سازش روایت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے بالکل یہ طور پر امت مسلمان تفرح پیدا کرنے کے لئے یہودی لابی نے بارداب کا طور پر عبداللہ ابن سوا نامی شخص کو تیار کیا جو محبت حلی اور محبت اہل بیت نارا لے کر لوگ جنگیان میں ظاہر ہوا اور اسی نارے کے ساتھ لوگوں کو اپنا حوالی بنائیا اپنا حامی بنائیا اور اس نارے کے ساتھ اس ایک مردے کو مجود دیا وہ سوا ی فرما ہے عبداللہ ابن سوا کیونکہ عبداللہ کو نام عبداللہ ہے اس لئے عبداللہ ابن سوا ی فرما ہو جاتے ہو سوا منافقی کا سردار کون تھا عبداللہ ابن عبی اس کا بینا عبداللہ عبداللہ عبی ابن سلود یہ منافقی کا سردار تھا اب اس سکتے عبداللہ ابن سوا عبداللہ ابن عبداللہ 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 ابن عبداللہ بن میں آیا جسے آگے جو اپنے آپ کو شیعہ کا نام دیتی رابزیت کا رابزی فرقے کا وجود میرا عبداللہ ابن سوا یہ بھی منافع پر آیا تھائی یہودی منافع پر آیا عبداللہ ابن عبیدی جو تھا وہ بھی منافع یہودی وہ یہودی تھا اور عبداللہ ابن سوا جو آیا یہودیوں کا ایجنٹ بن کر یہ بھی منافع کا تنکیہ دیئے گی یہودی تو اس نے محمد اہل بیت کے نعرے کے ساتھ داخل ہوا اسلام کے تفرقہ ڈالنے کے لئے اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلپا روایتوں کو گھر 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 کیا گیا اور محمد اہل بیت میں گویا وہ ٹوپنے والے نوح ان روایتوں کو قبول بھی کر لیتے گئے مان لیتے بھی گئے صحیح مان لیتے گئے اس کی بنا پر صحبہ اکرام اور اہل بیت بحار میں ان ظالموں نے خلیج بیدا کر دی جو حقیقت سے بعید ہے اللہ اکبر یہاں کر کے واقعات تفصیل ہے کئی واقعات لیتے ہیں حضرت سرکار ربوں کا صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے حضرت عمر کے لئے حضرت عثمان نبی کے حضرت عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ضعیبات ظاہری طور پر جبتے ہیں اس وقت کے لئے لیتے ہیں حضرت فردہ فرمائی کے بات کے لئے ان لوگوں کے خلافت راشدہ کے جو ادوار جو دور ہے اس میں کہلے لیجئے ہیں ہر دور میں اہل بیت بحار ازباد اللہ کیسے محبت اور دور ہیں حضرت سیدنا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے مال غریمت آیا مال غریمت تقسیم فرمائی حضرت سیدنا ہمارے خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خطاب رضی اللہ عنہ عمیر اللہ عنہ امیر اللہ عنہ درہا موت دینار عصیم ہو رہے ہیں حضرت ابداللہ تعوار بڑے زبرشدی بہت دور جنگ کے بیدان ہوا جاتے جہاد کرتے سے بہت خدمت دیت میں بہت بہت عصیم حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ امیر اللہ عنہ امام حضرت بہت دلہ علمآہ کمالِ غریبتِ ایک ہزار دینار دینار حضرت عبداللہ ابن عمر کو پانچ سو دینار دارتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سوالہ صحابہ اکرام یعنی کسی مسابقہ کی عزمینہ پر نہیں اللہ دبارہ کو تعالی اسے سے سوالات کروا کر تاقیہ میں قیامت وہ کچھ مسائل کو ظاہر بھروا دیتا کچھ حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں سوالات کے درے حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر کیا میں تو جہاد میں پورے طور پر شریع کر رہا ہوں ہر اعتبار سے ساری صلاحیتیں پر اندر موجود ہیں جہاد میں میں بھی شریع کر رہا ہوں میں بھی محنت کیا لیکن آپ مجھ کو معصو دیں اور حسین کو آپ دیں بیوائے حضرت عبداللہ ابن عمر کیا ایک روایت میں عبداللہ کیا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ اپنے بیٹے اب اللہ ابن عمر کو خطاب کرنا ہے کہ عمر جاؤ تو حسین حسین کے باپ جیسے باپ کو لے آؤ حسین کی ماں جیسی ماں کو لے آؤ حسین کے مامو جیسے مامو کو لے آؤ حسین کے بھوپا جیسے بھوپا کو لے آؤ حسین کے نانا جیسے نانا کو لے آؤ اللہ حتبر تب تو یہ بھی دکھا کیا وہاں ہے حسین کی والد علیہ وردبا ہے تمہارے پاس کا حسین کی اممہ جان فاطمت الزہرہ رسول اپاہ کی دہتے چیدہ ہے حسین کے بھائی حسن حسین کی حسین کے نانا رسول اپاہ ہیں حسین کے مامو حضرت ابراہیم ہیں رضی اللہ حضرت ابراہیم ہیں حسین کے ساہر ساتھیں کیونکہ باتیں مات کے بھائیں ان جیسے اماموں کو لے آؤ تب کہیں جگہ میں سکوت اپیار کریں تو یہ نسبت اس نسبت ہر مقام پر ہاں ختم پر صحابہ اکرام منحوظ رکھتے تھے یہ ظالم حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو تو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ تانلو کی معاملات یہاں تک نہیں تھا فاروق عاظم ہی کی سواد اعلان کرتے ہیں یہ اعلان کس کا ہے حضرت عمر اپنے خطاب کی جو محبت اور تانلو کی قاتل کا بھولا ہے کائنات سے اسی بنا پر تو عمر اعلان کر رہا ہے امیر مومین ہونے کے باوجود بھی اگر علی نہ ہو جائے تو عمر حلاق ہو جاتا یہ تانلو کی محبت تو تھا حضرت عمر اپنے خاروق کا اہل بیت سے اور حضرت عمر اپنے مرتضا سے جو یہ حقیقت کا اعلان عمر اپنے خاروق پر مان رہے اس ظالموں نے ایسی درہا لے گا پھر ان کا بھی معاملات حضرت عمر اپنے خاروق کی محبت تھی دو طرفہ ایک طرفہ نہیں دو طرفہ محبت ایسی دو طرفہ محبت ایسی قدر بے دواریخ نے لکھا ہے یہاں تک کے علاوزیوں کے ان کی اپنے پاس کی کتابوں میں بھی یہ روایتیں موجود ہوتے ہیں حضرت کبھی فاطمہ سیدہ کے اتفاق دے با حضرت عمر اپنے خاروق پر آنوں نے دوسری شاندی کر پھائی سیدہ کی مذہبنے کے بعد آپ کی آدم والا ہے کائنا حضرت عمر اپنے خاروق پر اور کیا لڑکا ہوئے نام محمد رکھا امکو کتب الزواریخ محمد بن حانفیہ ورکا محمد بن علی محمد بن حانفیہ ورکا تیردت مولای کائنات کے سازات پہلا رکھا ہوا نام محبت رکھا پھر دوسرا رکھا ہوا تو مولا اے کائناہ حضرت علی مرتضان ان کا نام ابو مکر رکھا تیسرا رکھا ہوا حضرت علی مرتضان شہر خدا نے ان کا نام عمر رکھا تیسرا رکھا ہوا حضرت عمر فاروق ان کا نام رکھنے کے بعد حضرت علی مرتضان ابتضان کا نام عمر بکر رکھا اور پھر چاپا رکھا ہوا تو پھر اُس کا نام ابباس رکھا اپنے چچا کے نام ابباس ابن عبد المختلف حضرت نام ابو طالب ابن عبد المختلف کبھائی ابن عبد ابد不到 شخص ابباس ابن عبد الرolate ниص اور گرفتار ہو گئے بدل میں جنگ بدل کے بعد گرفتار ہونے والوں نے کافروں کے ساتھ آئے تھے گرفتار ہو گئے تھے جنگ عباس چوتھا لڑکا جب پہلا ہوا تو اس کا نام عباس رکھا حضرت حنی کا یہ عقیدہ بھی بات کا اظہار کر رہا ہے حضرت مولا کائنات عقیدے کا بھی اظہار ہے کہ سب سے کائنات میں روح زمین پر اور ساری کائنات سب سے افزل اور محمد عربی کی بات سب سے افزل کا نام رکھا محمد اس کے بعد پہلا ہوا لگتا تو محمد عربی کے بعد محمد مستقی کے بعد سب سے فضیلت والی ازار ابو وقت کی ہے تو ابو وقت کا نام رکھا کون ازار کیا تھا مولا کائنات تو یہ نام رکھنے کے کون ہاتھ پکرا تھا کون زوجستی کیا تھا مولا کائنات کو یہ نام رکھنے کے لئے مولا کائنات نے اپنے سے نام رکھا دوسرا لگتا ہوا تو ابو وقت رکھا فضیلت میں محمد مستقی کے بعد روح زمین پر ابو وقت رفزل ہے اس کے بعد پھر لگتا ہوا تو پھر ابو وقت کے بعد مزیلت والی ازار مولا علی خود اعلام کر رہے اپنے ازار کے دریجے سے ابو وقت کے بعد مزیلت والی ساتھ عمر فاروق کیے اس کے بعد پھر لگتا ہوا تو حضرت بولا ایک کائنات نے عثمان نے قلی کے نام پر عثمان نام رکھا مزیلت میں عمر کے بعد عثمان اپنے افوان ہے تو عثمان کے نام پر اپنے تیسرے بیٹے کا نام رکھا پھر ایک لگتا تولد ہوا تب کہیں جا کر اپنے ججا عباس کا نام رکھا اللہ وقت رکھنا بھی رابی کہ پھر یہی معاملہ یہی تر بس نہ ہوا آگے بھئیے حضرت امام حسن مولا ایک کائنات کے بڑے صاحب زادے جس کی بنا پر مولا ایک کائنات کی کنیت ابو الحسن ہے گئے بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی ہے نبی پاک کی کنیت عبال قاسم ہے قاسم حضور کے بڑے بیٹے صاحب زادے کا نام عبال قاسم ابو الحسن مولا ایک کائنات کی کنیت ہے بڑے بیٹے امام حسن ہے حضرت امام حسن مجتبا کو لڑکا تولد ہوا مولا کائنات کے پاس لائیا گیا مولا کائنات میں اس کا نام ابو بکر بکرا پھر لڑکا تولد ہوا حضرت ایمان حسن کو ان کا نام عمر فاروق کے نام پر عمر رکھا پھر حضرت تیسرے عمر کا تولد و حضرت امان حسن کو مولا کائنات نے ان کا نام تیسرے کا نام عثمان رکھا کتب تواریخ موجود ہے کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں اور پھر حضرت امان حسین رضی اللہ حضرت عمر کا معاملہ جب ان کا سلسلہ شروع ہوا حضرت امان حسین کو پہلے پھر کا تولد ہوا عبداللہ پھر پھر کا تولد ہوا ان کے بچوں کے ناموں میں بھی مولا کائنات نے ابو بکر حضرت امان حسین کے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھا عمر رکھا بس بات رکھا ان کے ناموں پر وہ نام رکھا اہل بیت ابحار نے بھی یہ بات بتا دینا وہ کو دیکھو ہم بھی شائح ہیں حضرت امقر اور حلیفہ آ li最 حضرت سعیدنا اثمان قریر رضی اللہ تعالیkm سے محبت رکھنے والے اقیدت کا رشتہ ان سے سے بھی ہمارا جڑا ہوا نبی پاک میں یہ جو مقام مردانیہ ہے مصجربا و مقام ہمارے دلدی کی مسلم آatter ہیں وہ شخصیات آر ایسے دل دل عزیدے ہیں ہمارے دلدی بھی کہ دنیا جہاں پڑی ہے اس کے باوجود بھی بیٹوں کے نام بہترین شخصیات کے نام محبوب ترین شخصیات کے نام رکھے جاتے ہیں چنچن کر مولا کائنات کو کتنے محبوب ترین تھے یہ خلفہ اطلاع تھا صحابہ اکرام حضرت عبقر عمر و عثمان رضی اللہ عنہ حضرت مولا کائنات نے ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھے اپنے شہزادوں کے بیٹوں کے نام بھی رکھے پوٹوں کے نام بھی ات کے نام بھی رکھے اور پھر نسبت دان درعان ایسے جزت جو ہمارے خاروخ و رضی اللہ عنہ نے مولا کائنات کے طرف میں عرض کیا ان کی سہزادی کے لیے اپنا رشتہ دیتا کہ علی انتخواہش ہے کہ اہل بیت نسبت اہل بیت میں حاصل کروں خانباد اہل بیت سے میری نسبت تائم ہو جائے اہل بیت سے پھرا تائم اس طور پر تائم ہو جائیوں کو سسر کی نسبت خسر کی نسبت رسول پاک کے سسرے ہونے کی نسبت تو خاص ہے لیکن سیدہ کے لیے خاتون جندت کے لیے حضرت سے اتنا ہوا کر گئی وہ عزاد حاصل کرنے کیلئے پہلے پیام بھیجا تھا حضرت سے ہمارے فاروح نے بھی پیام بھیجا تھا لیکن سول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمایا مشیعت الہی کو کیا منظور تھا آقا کریم جانتے تھے جب مولا کائنات سے آنا تو فرمایا تو فرمایا کہ آلی تمہارا ہاتھ پاک کے ساتھ اللہ نے آسمان پر کر دیا جو دہتا مشیعت کو حضور جانتے ہیں لیکن وہ نسبت حاصل کرنے کے وہ عزاد پانے کے لیے حضرت ابوکر عمر پہلے بھی اپنی تمہارا کا اتھار کی حضور کی پاس حضور کی دلت جھگت کے لیے کا بیغام بھیجئے وہ تو راہ ہوا نہیں آگے چل کر مولا کائنات کی سائمزادی کے لیے حضرت عمر ماروز انگلتہ ہوتا رنوں میں اپنے ماروزہ رکھا علی میری تمہارا میری خواہش میں اس نسبت سے مشابق ہونا چاہتا ہوں حضور کی کائنات سیدنا عمر رضی اللہ حضور کی راہت راضی ہو کر راضی ہو کر اپنی سائمزادی کا آخ حضرت عمر ماروزہ رضی اللہ حضور کی راہتا ہے اللہ حضور کی راہتا ہے اور کتب تباریخ میں آتا ہے کہ اس سائمزادی کا اپنے چچادار بھائیوں سے حضرت مولا کلیم مولا کائنات حضرت جاویوں سے اپنے دوسرے چچادار بھائی سے اپنے دوسرے چچادار بھائی سے ہوں کی شہید ہو گئے اپنے بھی رہے تو نہ چچادار بھائیوں سے اولاد نہیں ہوئے حضرت علی کی اینسائیٹ confess چاہت دی ہوگا اسے اولاد نہیں حضرت سیدنہ عمر باروح رضی اللہ حضور سے ارمزادی تو اولاڈ سیدنہ عمر برمزن سے اولاد ہوں ان کی ایسیاں صحت حضور اللہ حضور یہ معاملات آفستان لقات صحابہ اکرام اور اہل بیت ادھار تو اہل سنت و جنات صحابہ اکرام انوار اللہ تعالی المعین کی محبتوں اور عظمتوں میں رمق برابر کی قبیت آئے بغائر ان کی عظمتوں اور محبتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے قلوب میں بٹھاتے ہوئے اپنے دنوں میں پیوست کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل بیت ادھار عظمان اللہ تعالی المعین کی چوکت کا ادنا گناہ گناہ بانتے ادنا حقیر گناہ بانتے اہل بیت ادھار عظمان اللہ تعالی المعین کی مقدس مقدس نفوس قدسیہ کی بے پناہ محبتیں ہمارے اپنے دنوں میں موجود ہیں لیکن خبردار بار اس طرح کی اہل بیت کی محبت مولای قائنات کی محبت کی بات کر 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 شیخ خیم کی وزیلتوں کو حضرت ابو بکر و عمر کے مضائل کو معذر پانے دارے گھٹانے یا ان پر پڑھتا ڈالنے کی ناکام کوشش کی جائے اسے وہ روایت ایساں کے لئے کافی ہے کہ مولای قائنات خود فرماتے ہیں جو مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اسے چھوٹ گڑھنے کی پاناش پر بیس کوڑے ماروں مولای قائنات خود فرماتے تھے اور پھر کسی نے پوچھا مولای قائنات محبت پر خود بات دے رہے کسی نے پوچھا کہ علی آپ افضل ہیں یا مبکر افضل ہیں آپ افضل ہیں یا عمر افضل ہیں آپ افضل ہیں یا عثمان افضل ہیں امیر المومنین حضرت جہو بکر عمر و عثمان رضی اللہ اتقال فرمات چکے شہید ہو چکے مثال فرمات چکے امیر المومنین خطوائے اشارت بکر آپ نے فرمایا ابو مکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس روح زمین پر ابو مکر ان کے گزرنے کے بعد ان کے بعد روح زمین پر سب سے زیادہ عمر 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 ابر خطاب رضی اللہ عنہ امسا یہ مفر پر فرماتے ہوئے آپ مفر سے اترتے ہوئے آپ نے فرمایا پھر ان کے بعد رسمان ابن افضل ہیں کل اولائے تائنات کی کا عقیدہ اور اور یہ مراتب صحابہ اکرام کے حضیلتوں کے جردوے اور مراتب ہیں کل اولائے تائنات نے اس حقیقت کا اعلان کرتا کہ دینوں کو جسے زیادہ افضل ہیں ان پر سے اترتے ہوئے پھر گیا کہ پھر ان کے بعد عثمان ابن افان افضل ہیں کہ آپ ان پر سے اترتے ہیں حضرات اکرامی پھر یہ دیگر صحابہ اکرام کسی بھی صحابی کے تعلق سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے محفر یقیناً آئی ایمان ہے تو تمامی صحابہ اکرام سے محفر عقیدت ان کا احترام کی ہر ایمان والے ورلاتی کو ضرور ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اہلِ بیتِ اتھار کے حقوق بیان فرمائے ان کے عظمتوں کے بیان فرمایا صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی بیان فرما دیا اے لوگوں میرے صحابہ کے محمدے میں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے بڑھ دیو اللہ اللہ بی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں تو اللہ کرا اللہ کا خوف اختیار کرو اللہ سے بڑھ دیو فرمایا کہ میرے بار تم انہیں نشان نہ بڑھنا اپنی گفتگوں میں ان کو دویا اپنی گفتگوں اپنی گفتگوں میں کسی طرح کا غلامت اور تنقیق کا نشانہ ان کو نہ بڑھنا نبی پاہ نے تاقیدت بڑھنا پھر وہ لوگ ایسے پڑھ پائیں گے جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات سے ہٹ جائیں گے وہ اہلِ بیل کی محبت ان کے کام نہ آئے گی تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انشادات پر عمل آوری سے اکناہ تشیخ تیار کر کر اہلِ بیل کی محبت کی جو باتیں کریں خبردار ہمارے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم مجتہدی امام عظم اللہ الحنیفہ رحمت اللہ تعالی امام شافعیر رحمت اللہ تعالی امام احمد ابن حبل رحمت اللہ تعالی امام پانک رحمت اللہ تعالی یہ تمام اینہ مشتہدین کا باقف جہاں پر سمون اہلِ بیل کی محبت میں اپنے جسم پر کوڑے برسائے گئے تو کوڑے کھان لے نبرداشت گوارہ کیا لیکن اہلِ بیل کی محبت کا نعرہ ثبات پر برابر جائے ان کے دامت کو مضموطی صفح ہے اہلِ بیل کی محبت کی پاداش نہیں انہیں سلاحوں کے پیچھے ڈالا جا جھیل کی صعوبتیں جھیل نہیں پڑھیں تمام ہی آئے میں مجھ نہیں ہوں لیکن ان کی محبت اہلِ بیل کو دیکھیں تو بھلا یہ لوگوں نے معادلہ کہیں کسی بھی صحابی کسی بھی صحابی کے تعلق سے کوئی انہوں نے اپنی زبان دراز کی نہیں ہمارے لئے تو پہل نہ ہونا ہدایت کا ہمارے اپنے آئیت میں مجھ تہنیدیں انہیں چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو کہ اہلِ بیل کی محبت کی بات کرتے تو صحابہ کو نشانِ بنامت بتایا خبردار آقا کریم صد اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے صحابی کل ہم معنون فرمایا کہ میرے تمام صحابہ میرے صحابہ تمام کے تمام عادی ہیں عدل والے ہیں عادی ہیں تو ہم پر نازی کو ضروری ہے کہ اہلِ بیتِ بھار رضواللہ تعالی المعین حسنہ نے کریم عید کی عظمتیں واقعہ آر تو بڑے تفصیل اور مفسر ہے لیکن خلاصہِ قلامہِ عزت کر رہا تھا کہ حکومتِ واقعی یزید تھا اسے حکومتِ واقع سے اب تحبیر کرے یزید حاکب تھا شیعتِ مصطفیٰ میں مداخلت کر رہا تھا امامِ پاک نصیب اپنی گلدن ڈٹانا گوارا کی اپنے خاندان کے باہت تک نبوسہ ترسیہ کو لے کر پینات کر رہا ہے جوانسان بیٹوں کو نندِ علیہ ازغر کو تب قربان کر دیا جسم صالح الحان ہے اسی جسم پر اسی تیروں پھاروں کے تلواروں کے زخم ہیں سارا جسم زخموں سے چھنکل ہو جکا امامِ پاک ایسے بغدیمامِ پاک یزید کی بیعت قبول کرنے کے لئے امامِ دعوتا کیا یزید کی بیعت قبول کرنے کے دوسرے معنی شریعت میں تبدیلی کو میں مانتا ہو مصطفیٰ کی شریعت میں تبدیلی کو میں تسلیم کر لیا یہ معنی مطلب ہوتا تھا تو یزید کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہ کی یہاں تک یہ سرداد ندار درد دستِ یزید سردے لیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ لیا شریعتِ مصطفیٰ میں تبدیلی ہرگز گو آ رہا نہیں ہے آج بھی ہندوستانی مسلمانوں کو واقعہ کربلہ یہ آواز دے رہا ہے کہ تم اپنے پیش نظر بکھو امامِ پاک کی شہادت کو اہلِ بیعتِ اتھار کی شہادت کو عباس علمدہ ان جنہوں نے جو اپنے دولوں پازوں کو جنہوں نے کٹا لیا اللہ اکبر علی اکبر نے اپنی جوائن اٹھا دی علی اصغر نندے علی اصغر شرخان نے اپنی اپنی نندنی سی شادت کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی نندنی سی جان کو پیش کر کر جانِ شادت کوش کر لیا ہے ان سارے واقعات کو پیش نظر رکھے اور اپنے آپ کو سیسا فلاہی دیوار کی طرح بس بہت ڈڈے رہے اپنے مقام پر کہ شریعتِ متحرہ کے ایک کسی بھی چھوٹے سے کسی بھی بسنے میں کسی کی طرح کی تردیلی بھی ہم نہ ہمارے لیے نہ قواب نہ ہمارے لیے برداشت ہیں اور نہ ہم حسینی ہیں حسینی کردار پیش کرنا ہماری رگ رگ میں داخل ہے جب بھی کربلا پیش آئے گی جب بھی کربلا کا واقعہ پیش آئے گا یا کربلا کا ماحول بنے گا تو ہم حسینی کردار پیش کرنے کے لیے آماد اور تیار ہو کر اپنی کردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن مصطفیٰ کی شریعت میں اور ہم برادر بھی تردیلی کو نہ برداشت کریں گے نہ برداشت کیے ہیں نہ آئندہ کبھی برداشت کریں گے حضراتِ حرامی اللہ تعالیٰ کی باردہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو جس طرح سے ہم اپنے آپ کو حسینی زبانی طور پر کہتے ہیں مولا تعالیٰ قلبی اعتبار سے کلدار کے اعتبار سے مولا تعالیٰ ہم تمام کو حسینی بناتے ہیں اہلِ بیتِ اقعاء اللہ تعالیٰ کی محبتوں میں مولا تعالیٰ ہمیں بہت عطا فرمائیں صحابہِ اقرام کے جمیع صحابہِ اقرام کے دامنِ اقرام سے اعتبار کو باوستہ رکھے آمین پجاہی سے سجدِ پرسلیم وَسُنْدُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَصَحْبِ الْمَعِينَ وَالْحَبُدُ اللَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ایک مطلب